الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل نئی نئی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں وہ بیماریاں جن کا پہلے کبھی نام بھی نہ سنا تھا وہ ہر دوسرے گھر میں پائی جاتی ہیں اور یہاں تک کہ بچوں میں بھی خطرناک بیماریاں عام ہو رہی ہیں جن میں سر فیرس کینسر ہے اس کے علاوہ ای ڈی ایچ ڈی اور آٹیزم آبیسٹی جیسی بیماریاں بچوں میں عام ہو چکی ہیں اس کی وجہ نیچر سے دوری ہے یعنی ہم نے نیچرل چیزیں چھوڑ کر آرٹیفیشل چیزوں کو منتقب کیا ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں ان آرٹیفیشل چیزوں کو ٹھوس دیا گیا ہے اور یہ کس طرح کیا گیا ہے ہر چیز کو کیمیکل پروسس سے گزار کر ہمیں کھلایا پلایا جا رہا ہے بے حیثیت پیرنٹس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا محول اچھی تربیت اور اس کے ساست ہر اچھی چیز مہیا کریں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر پا رہے ہیں آخر میں ہم وہی کیمیکل والی چیزیں اپنے بچوں کو کھلا رہی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کیمیکلز کھا رہی ہیں کیمیکلز پی رہی ہیں اپنی باڈی پر کیمیکلز لگا رہی ہیں اور تو اور کیمیکل والے محول میں سانس لے رہی ہیں لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو ان خطرناک بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا لیکن کیا کیا ہم اپنے بچوں کو لے کر کسی کیمیکل فری کنٹری میں ملک میں جا سکتے ہیں یا ہم اپنی ائر کالٹی کو صاف کر سکتے ہیں یقینا ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ہمارا ان چیزوں پر کنٹرول ہے جو کہ ہم اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں حال ہی میں میں نے ایک ایسی کتاب کا مطالعہ کیا جس میں مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا جیسا کہ ہر ماں اپنے بچوں کو لے کر بہت فکر مند ہوتی ہے چاہے اس کی صحت کا معاملہ اور اس کی پڑھائی یا اس کے مستقبل کا بلکل اسی طریقے سے میں بھی بہت پریشان تھی کہ میں کس طریقے سے اپنے بچوں کو ان بیماریوں سے بچا سکوں گی یہ کتاب جس کا نام چلڈرنز ہیلتھ ایٹو زیٹ فور اینزیٹ پیننٹس ہے میں ایسی زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں جس سے ہم اس کیمیکل والی زندگی سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں اور بہت امید ہے کہ اگر ہم ان طریقوں کو اپنائیں تو ہم اپنے بچوں کا مستقبل خطرناک بیماریوں سے پاک کر سکتے ہیں تو آئیے اس کتاب کی طرف چلتے ہیں یہ کتاب ڈاکٹر لیلا میسن کی لکھی ہوئی ہے اور ون نائنٹی ون صفات پر مشتمل ہے اس کتاب کو انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں وہ بچوں کی مکمل صحت کے مطالق بات کرتی ہیں دوسرے حصے میں وہ بچوں کی خاص خاص بیماریوں کے بارے میں بات کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ان بیماریوں سے کیسے بچا جائے اور کس حد تک دوائی کھانے سے بچا جا سکتا ہے اور اپنی قوت مدافعت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے تیسے حصے میں وہ بچوں کے حوالے سے کچھ کارامت معلومات فرہم کرتی ہیں پہلے ہم اس کتاب کے پہلے حصے کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک ڈسکلیمر لکھا ہے اس کتاب میں دی گئی تمام معلومات آپ کے علم کے لئے بتائی گئی ہے کسی بھی بیمالی کی صورت میں ڈاکٹر کی رائے یا ان کی تجویز کیوئی دوائیں ادویات بہت ضروری ہیں پہلے اسے میں وہ کہتی ہیں کہ بچوں کو ہر وہ چیز کھلائیں جو اپنی اصلی حالت میں ہو جیسا کہ سبزیاں پھل وغیرہ اور وہ کھانا کھلائیں جس کو آپ کے دادی دادا یا نانی نانا کھانا کہتے تھے جیسے سبزیاں پھل، اناج، دالیں وغیرہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سبزیاں پھلوں پر بھی پیسٹیسائٹس سپری کیا ہوتا ہے جو کہ نیورو ٹاکسن ہوتا ہے یعنی جس کا اثر بچوں کے دماغ پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایڈی ایش ڈی اور آٹیزم جیسی بیماریاں وجود میں آتی ہیں تو اس کے لئے مشورہ دیتی ہیں کہ بچوں کے لئے گھر میں تھوڑا سا گارڈن بنائیں جس میں سبزیاں اور پھل لگائیں وہ سبزیاں اور پھل جو آسانی سے اگ جاتے ہیں اور بچوں سے تروا کر انہیں بنا کر دیں یا پھر کسی اورگینک شاپ سے سبزیوں پھل لے کر آئیں کھانے میں گوش کی تعداد کم کر دیں کیونکہ آج کل جانوروں کو انٹیپائٹک اور ہارمونز کے انجیکشن اور عدویات کھلائی جاتی ہیں تاکہ ان کی گروت اچھی ہو جب بچہ وہ گوش کھاتے ہیں تو وہ عدویات کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس لئے گوش کی تعداد کم کر دیں جیسے ہفتے میں ایک دن یا دو دن گوش کا ناغہ کریں اور چھے بچے سے پہلے گوش والی کوئی چیز نہ کھائیں اور رات میں جو چائے کھائیں چھے بچے سے پہلے کا مطلب ہے کہ دوپہ کے کھانے میں اور ناشتے میں مچھلی کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ مچھلی مومیگا تھری ہوتا ہے جو کہ بچوں کے دماغ کے لئے بہت مفید ہے لیکن اب مچھلیوں کے گوش میں مرکری کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس لئے یہ مشورہ دیتی ہیں کہ چھوٹی مچھلی کھائیں انڈے بھی اورگینک کھائیں پھر نین کے بارے میں بتاتی ہیں کہ بچوں کی نین بڑھوں سے زیادہ ہوتی ہے اس میں انہوں نے ہر عمر کی بچوں کی نین کے گھنٹے بتائیں ہیں بقول ان کے اچھی نین کے لئے ضروری ہے کہ بچے نے دن میں خوب سورج کی روشنی میں وقت گزارا ہو کھیل کود کیا ہو ان کے نظریک بچوں کی اچھی نین کے لئے ان کا کھیلنا کودنا بہت ضروری ہے یہ مشورہ دیتی ہیں کہ شام میں کم سے کم ایک گھنٹے کے لئے بچوں کو پارک ضرور لے جائیں انہیں دھوپ چاہیے ہوا چاہیے پاووں میں مٹی چاہیے ان تمام کاموں کے بعد بچوں کی تمام طرح کا سکرین ٹائم کم کر دیں یعنی سکرین ٹائم کم سے کم سونے سے دو گھنٹے پہلے بند کر دیں کمرے میں خوب اندھیرہ ہو دماغ میں ایک ہارمون بنتا ہے جو ہمیں نین کا احساس دلاتا ہے وہ میلاتونین کہلاتا ہے اگر روشنی ہو تو وہ ہارمون صحیح سے نہیں بن پاتا تو اس کے لئے اندھیرے کا اچھا انتظام کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں اور نین تمہارے لئے موجبِ آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا سورہ نبا آیت نو سے گیارہ پھر سکرین ٹائم کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ تین سال کے بچوں کے لئے کوئی سکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے تین سے پانچ سال کے لئے صرف ایک گھنٹہ مقرر کریں اور پانچ سے بارہ اور اس سے بڑے بچوں کے لئے دو گھنٹے سے زیادہ سکرین ٹائم نہ ہو یہ بات تو سب کو معلوم ہی ہے کہ موبائل فون ٹیبلٹ یا کمپیوٹر ایسے جو بلو لائٹ نکلتی ہے وہ ہمارے میلاتونین ہارمون کو بننے نہیں دیتی اس لئے سونے سے دو گھنٹے پہلے سب طرح کی سکرین بند کرنے کا کہا جا رہا ہے پروسس فوڈ کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ کسی بھی قسم کا پروسس یا کینٹ فوڈ یعنی جو کین وغیرہ میں آتا ہے یا پیکیجنگ میں ہوتا ہے وہ نہ لیں کیونکہ اس میں پیزرویٹیوز اور ایڈیٹیوز ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو ہائپر ایکٹف کر دیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے بچوں میں الرجک ریاکشنز بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ٹریٹڈ میٹ ٹریٹڈ میٹ سے مطلب ہے کوئی سموک میٹ ہوت ڈاگز یا کین میٹ اس ٹیپ کا میٹ نہ استعمال کریں کیونکہ اس میں نائٹرائٹس ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے آگے کی زندگی میں کلون کینسر ڈیولپ کر سکتی ہیں شوگر کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ شوگر بچوں میں ڈینٹل کیویٹی اور ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ہی وجہ ہے کیونکہ بچے لولیز اور بزار کی ڈرنکس کے ذریعے بہت ساری شوگر اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں شوگر کے بجائے بچوں کو ہنی کوکونٹ شوگر یا خجور کی شوگر دی جا سکتی ہے روز مادہ زندگی میں استعمال ہونے والے کیمیکل اشیاء جیسے کھانے کے برطن پہننے کے کپڑے بچوں کے کھلونے گھر کا فرنیچر یا باڈی پر لگانے والی اشیاء جیسے شیمپو باڈی واش یا مسچرائزنگ لوشن وغیرہ کا بھی انہوں نے تفصیل اجازہ لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کچن سے پلاسٹک کی تمام اشیاء نکال دیں ویسے تو اب پلاسٹک کی جو برطن ہوتے ہیں وہ بی پی اے فری ہوتے ہیں بی پی اے کیمیکل ہوتا تھا جو کہ زہریرہ کیمیکل تھا اب بی پی اے فری برطن یا دوسری چیزیں بھی پلاسٹک کی بننے لگی ہیں لیکن پھر بھی اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سے زہریرہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کھانے میں شامل ہوتے رہتے ہیں بچوں کو جو بھی کھانا پکایا جاتا ہے وہ کاسٹ آئرن سرامک کلاس یا سٹیل کا استعمال کریں الیمونیم ہمارے کھانے میں شامل ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ الیمونیو فائل اور پلاسٹک ریپ کا استعمال بھی نہ کریں کیونکہ اس کے ٹریسز بھی ہمارے کھانے میں شامل ہوتے ہیں ریپس کی بجائے اب بی ریپس یا دوسری ایکو فرینڈلی اور پروڈکس موجود ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں گھر میں استعمال ہونے والے سوفے پردے کالین بیٹ شیٹس وغیرہ فائر ریٹارڈن نہ ہو کیونکہ ایسی چیزیں کارسوجینک کیمیکل سے ہو کر گزرتی ہیں جو روزانہ اس خطرناک کیمیکل اور ہم روزانہ اس خطرناک کیمیکل سے اثر انداز ہوتے ہیں کارسوجینک کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ کینسر پروڈیوس کرتے ہیں بچوں کے کھلانے لیٹ فری ہوں لیٹ کی تھوڑی بھی مقدار بچوں کے لیے بہت خطرناک ہے سوفٹ وائر ہفتے میں ایک دفعہ ہوت وارٹر سے دھو کر 24 آورز کے لیے فریزر میں رکھ دے تاکہ اس کے انداز کوئی بھی ڈرسٹ مائٹس وغیرہ ہوں تو وہ مر جائیں وہ اشیاء جو ہم اپنے بچوں کے جسم پہ لگاتے ہیں بدقسمتی سے ان میں بھی ایسے خطرناک کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں جو کہ اس کے انداز میں جزب ہو کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے پیٹرو کیمیکلز پیرابنز اور ایس ایل ایس یہ مشورہ دیتی ہے کہ بچوں کو اپسم سالٹ اور لیونڈر آئلز ڈال کر نیلائیں شیمپو ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کریں اور وہ بھی کیمیکل فری بچوں کو وہ کپڑے پہنائیں جن میں لو فائر ڈینجر کا لیبل نہ ہو اور یہ مشورہ دیتی ہے کہ بچوں کے لیے بہترین کپڑے کارٹن وول کے کپڑے ہیں آرٹیفیشل فائبر سے پرہس کریں جیسے نیلون یا پولیسٹر وغیرہ موسٹرائزر کرنے کے لیے اپنی سکن کو موسٹرائز کرنے کے لیے کوکو نٹ وائل یا کیمیکل فری لوشن استعمال کریں ہر مہنگا لوشن کیمیکل فری نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھیں یہاں پر اس کتاب کا پارٹ ون ختم ہوتا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنا آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہوگا لیکن یقین کریں ایسا کر کے ہم اپنے بچوں کو بہت سی خطرناک بیماریوں سے کافی حد تک بچا سکتے ہیں ایک بات کا ذکر کرنا میں بہت ضروری سمجھتی ہوں جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں وہ کیمیکل صرف اپنے اندر ہی نہیں اتار رہے ہوتے بلکہ اپنے ساتھ رہنے والے اور لوگوں کو بھی یہ کیمیکل پلا رہے ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ بچے رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایک طرح سے دشمنی کر رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھ کر وہ سموکنگ کرتے ہیں اس کا دھوان اس کے فیومز ان کے بستر ان کے بلینکٹس وغیرہ سوفے اور دوسری اشیاء میں جذب ہوتا رہتا ہے یا اگر وہ باہر جا کے بھی سموکنگ کرتے ہیں تو اس کے فیومز ان کے کپڑوں میں جذب ہو جاتے ہیں اب جب وہ گھر آتے ہیں بچوں کو گود میں لیتے ہیں اپنی فیملی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کینسیریس کیمیکلز ان کی فیملی کے جسم میں سانس کے ذریعے داخل ہو جاتا ہے اس سانس صرف وہ خود اسموکنگ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان کی پوری فیملی ان کے ساتھ اسموکنگ کر رہی ہوتی ہے برائے مربانی اپنی فیملی خاص طور پر اپنے بچوں کا خیال رکھیں انہیں اس ذریعے محل سے بچائیں ایک اور بات کپڑے مارنے والی کیڑے مارنے والی وہ عدویات کا استعمال جو ہم عام طور پر کرتے ہیں اپنے گھروں میں برائے مربانی وہ نہ کریں کیونکہ یہ عدویات کیروں کے نرف سسٹم پر حملہ آور ہوتی ہے خاص طور پر فلائز پر جو کہ یہ مکوڑوں کا نرف سسٹم ویسے تو انسان سے بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن پھر بھی بچوں کے دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے اور ان بچوں پر جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے یعنی کوئی پرگنٹ عورت وہاں پر رہ رہی ہے تو ان عدویات کا استعمال نہ کریں تو کیا کریں مکھیوں کے لئے آپ ہیٹ لائٹ لگا سکتے ہیں جو کہ ہیٹ لائٹ ہوتی ہے اور وہ مکھیوں کے اس پاکے بیٹھتی ہیں تو مر جاتی ہیں اس کے علاوہ ایکو فرینڈلی فلائز سٹرائپس ہوتے ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں کھرکیوں کو نیٹ سے کور کیا جاتا سکتا ہے اس کے علاوہ چپکنے والی سٹرائپس ہوتی ہیں کہ وہ لگا دیں تو وہاں پہ کوئی بھی کیڑا کے چپک کے مر جاتا ہے تو یہ بہت سی اہم علوماتی جو انہوں نے پارٹ ون میں بتائی تھی یہاں پہ اس کا پارٹ ون ختم ہوتا ہے اور اگر اب اس کتاب کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایمیزون پر ایمیزون سے حاصل کر سکتے ہیں ایمیزون پر اویلیبل ہے اس کا پارٹ ٹو اور پارٹ ٹری جاننے کے لئے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں پارٹ ٹو میں ہم بتائیں گے بچوں میں ہونے والی عام بیماریاں ان کا علاج تو کنیکٹ رہیے گا اپنی ویڈیو کا اختتام میں ایک قرآن شریف کے آئے سے کروں گی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں پر فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاکی جتا چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو سور بکرہ آیت 172 کنیکٹ رہیے گا اللہ حافظ